اسلام علیکم ہوتی ہیں ہلکی پھلکی بھی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اکثر جو ایسی ہوتی ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسمائی کی یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں آج میں ایک یہ آپ کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روس کے صدر ہے پیوٹن ٹھیک ہے ولادی پیوٹن یار اس نے کمال کر دی ہے خدا کی قسم اور اس نے جتنا کمال کی ہے اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی گورنمنٹ لیول پہ وی لاغرز نے کچھ لوگوں نے وی لاغ بنائے ہیں کہ جناب وہ جو روس کا صدر ہے اس نے اتنی بڑی بات کی ہے میں کہتا ہوں اس پہ سارے ہمارے اسلامی ممالک کو چاہیے تھا اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے پورے یورپ امریکہ اور برازیل اور وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھی بات کی ہے ولادی پوٹر نے جو پیوٹر نے بات کی ہے وہ اس نے اتنی اچھی بات کی ہے اس کو لیکن ہم نے چند وی لاغرز نے تو کوشش کی ہے لیکن قومی لیول پہ ہمارے مذہبی جماعتوں نے کو کرنی چاہیے تھی اور ہماری حکومت کو کرنی چاہیے تھی اور اس کی ویڈیو اس کی آرڈیو ویڈیو اور سپیچ بنا کے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے اس نے بڑی انسانی انسانیت کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے آئے دے میں ہم جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اور ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبیوں نے کہ گستاخی کے حوالے سے قانون بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے اتنی اچھی بات کی ہے اس نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ تقریر کرنے کا حق ہے اور ہمارے یہ رائٹس ہیں انہوں نے کہا یہ رائٹس وہاں ختم ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کا دل دکاتے ہیں بلکل اسی طرح انہوں نے کہا جی جس طرح کوئی چھڑی گمارہ تھا تو اس کی چھڑی جو ناک پہ لگ گئی دوسرے قریبی کھڑے ہوئے بندے پہ تو اس نے کہا جی چھڑی آپ کی میری ناک پہ لگ گئی ہے اس نے کہا بھئی چھڑی گمانا میری ازادی ہے میرا حق ہے اس نے کہا جی آپ کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے تو روس کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی لوگ جو پہلے ہمارے جلسے جلوس ہوتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ کوئی ازادی اظہار رائے نہیں ہے یہ توہین ہے یہ دل دکھانے والی بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس نے اتنی زبردست بات کی ہے روس کے صدر نے لیکن ہماری حکومتیں خاموش ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں امبیسٹروں کے ذریعے اور یہ ساری پھیلائی جاتی ہیں اور اس کے لیے بالکل ہمارا جو وزیر خارجہ ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگاتا ہمارا عمران خان اس کی اوپر ڈیوٹی لگاتا جو مذہبی تنظیمیں اس کی اوپر اس کا مطلب ہے کہ مذہبی تنظیمیں بھی پھر سیاسی فیدے اٹھاتی ہیں ایک اتنے بڑے غیر مسلم نے یہ بات کی ہے اور اس کو یہ آگے پھیلائی نہیں رہا ہے کوئی اس کے ہیڈ لائنز بتاتے ہیں پورا ہفتہ یہ چلتے اس کو ہفتہ مناتے کہ جناب روس کے صدر نے اتنی اچھی بات کر دی ہے کہ کوئی بھی جو توہین رسالت کرے گا وہ کوئی کوئی ازادی اظہار نہیں ہے وہ وہ بالکل جرم ہے انہوں نے یہ کہا ہے جرم ہے ہم تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہب کے جو لیڈران ہیں پیغمبر ہیں اور دوسرے جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے لیڈران ہیں ان کے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ دو کیونکہ ہمارے تو اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو کافروں کو بھی ان کے لیڈروں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ آپ کے کہیں گے ان کے خدا کو بھی برا بھلا آپ نہ کہو ورنہ وہ آپ کے کہیں گے یہ ہے نا اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ جناب جو روس کے صدر ہیں ہم ان کی جناب بہت سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو بات یہ پوری دنیا کو کہی ہے پوری دنیا کو اس کو آگے لے کے ہم جائیں اس بات کو آگے لے کے علماء بھی جائیں اسلامی دنیا کے لوگ بھی جائیں او آئی سی میں یہ بات ہونی چاہیے تھی جو آ 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 رہے ہیں لیکن اس کو کسی نے بھئی دیکھیں ہم تو روز ہی یہ باتیں کرتے ہیں ایک غیر مسلم یہ بات کر رہا ہے اور وہ روس کا سربراہ ہے ایک بڑے ملک کا سربراہ ہے اس کی سپیچ کو آپ پوری دنیا میں پھیلائیں اور حکومتی لیول پہ بکریں یہ حکومتی لیول کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو ہم جناب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ توہین رسالت جو ہے وہ جرم ہے اور یہ ازادی اظہار رائے میں نہیں آتا ہم ان کے شکر گزارے